ہلو اسلام علیکم ویلکم تو فیوجن فود اس ہے شیف منعزا کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور مزے مزے کے کھانے بنا رہے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہوں گے اور آج کی بارش کا موسم بھی انجوائی کر رہے ہوں گے آج کافی بارش ہو رہی ہے رات سے بارش ہو رہی ہے اور ابھی تک بارش کا سلسلہ جاری ہے اور بڑے ہی مزدار سا موسم ہوا ہے تو اس موسم کے لحاظ سے بھی آج کی ریسپیز بڑے مزے دار سی ہیں آج جو ہے نا دو ریسپیز بن رہی ہیں ایک جو ہے ڈیزرٹ بنے گا ایک سویٹ ہے اور ایک جو ہے سپائسی اور سیوری ہے تو آج بن رہا ہے چلی سوئے چکن وچھ اس ریلی نائس ریسپی بہت ہی ایزی ہے اس کو بیک کریں گے مہرنیٹ کر کے اور جو سیکنڈ ریسپی ہے تو وہ بھی بہت مزے دار سی ریسپی بننے والی ہے تو یہاں پہ سارے انگریڈینز بھی موجود ہیں آپ لوگوں کو دکھ رہے ہوں گے پہلے تو ہم سٹارٹ کریں گے چلی سوئے چکن کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے سکو بیک کرنا ہے اور بیک کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے پھر سوف کریں گے بیک کرنے میں تو ایسا ٹائم لگے گا چکن کے ہم نے پیسز جو لیے ہیں وہ تکا پیسز ہیں میں گلاف پہلے تو پہن لیتی ہوں تاکہ پھر ہم اس کو اچھے سے مارینیڈ کر سکیں ٹھیک ہے ٹکے کے بیسز لے لینے ہیں اس کو جو ہے آپ نے کٹس لگا لینے ہیں اس طرح سے تاکہ جو بھی مارینیشن ہو وہ اچھے سے اس کے اندر انکوپریٹ ہو جائے اور اچھے سے مسالے اس کے اندر جزب ہو جائیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس گرین چلی پیسٹ ہے یہ اس کے اندر آٹ کریں گے جنجر گارلک lemon juice tomato paste and چلی پاوڑر اپریپاوڑا پیسٹ ہے پیسٹ ہے اپریپاوڑا ہو سکے پیسٹ ہے چلی پیابر بھی ہی پیسٹ ہے ساتھی میں یہاں پہ میرے پاس سوائے 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 جو دے دارک لائیٹ جو بھی آپ کے پاس available ہو you guys can use that یہاں سے میں جو ایکسٹر اور دشترزن کو پھلاا رموو کر دیتی ہوں اور یہ سائے چیزیں آٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سکر لیں گے مکس تاکہ جتنے بھی سائے چیزیں ہم نے اس کے اندر آٹ کی ہیں وہ اچھے سے اس کے اندر اس کے اندر اس کو اوور نائٹ مارنیٹ کریں کہ اوور نائٹ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اس کو اوور نائٹ ہی رکھیں اور جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں مارنیٹ کرنے کا مارنیٹ ہونے کا ابھی کیونکہ اس وقت ہمارے پر ستنا زیادہ ٹائم نہیں ہے تو اس کو میں جیسے ہی مارنیٹ ہو جائے گا یا جیسے ہی یہ مکس ہو جائے گا ام گنا پٹ ان دی آون اس کو بیک کرنے کے لئے چکے یہ سائے چیزیں اس کے اندر آٹ ہو گئی ہیں اس کو اچھے سے سبس مکس کر لیں گے اور اس میں سالٹ بھی آٹ کر دیتے ہیں اور جو تکے کے اوپر کٹس لگائے ہوئے ہیں اس کے اندر اچھے سے آپ نے اس کو سوس کو لگا لیں میک شور کہ اگر آپ کو جلدی بھی بنانا ہے تو اٹلیس 30 منٹس تو اس کو دیں تاکہ یہ اچھے سے جس کے جتنے بھی ہم نے انگریڈینٹس کے اندر آٹ ہی ہیں جتنے بھی سیزننگز ہیں جو بھی سوسز ہیں وہ اچھے سے اس کے اندر جس بوجھیں سالٹ بھی لگیا ہے باقی سائے چیزیں بھی آٹ ہو چکی ہیں اس کے بعد اچھے سے یہ میکس ہو چکا ہے میرے پاس یہاں پر بیکنگ ڈش ہے تو یا تو اس کو اویل سے سپری کر لیں یا پھر اویل اسی کے اندر آٹ کر لیں تو ای پرفر کہ میں تھوڑا سا اویل چکن کے اوپر ہی آٹ کر دوں تاکہ یہ اچھی سی مزیدار سی بن چھے چھیک ہے اس طرح سے پیسز میں اس طرح سے ڈش میں لگ دیتے ہوں آپ لوگ ٹری میں بھی رکھ سکتے ہیں بیسز کو بیکنگ ٹری جو ہوتی ہے اس کے اندر بس میک شور کہ یہ توری سپیس ہو جسے یہ اچھے سے کو کھو جائے یہ یہاں سے کیوں ایک چھوٹا سا پیس ہمارے کس اور رہ گیا ہے تو وہ میں ایک دوسری ڈش میں لگ دوں گی اور باقی کا جو ساس ہے میرے پاس اس میں وہ میں اس طرح سے پیسز کی اوپر لگا رہی ہوں سا پیسز کی بھی رکھ سکتے ہیں اچھا اس کے اندر دو پروسس ہیں کہ آپ لوگ اس کو ایر فرائی بھی کر سکتے ہیں ایر فرائی کے اندر اس کو بس ہافی فلپ کرنا ہوگا اس کو میں ڈال رہی ہوں آوان کے اندر اور ہی لیٹھے بھیک فر 30-40 منٹس اس کو اچھے سے بھیک کریں گے اس کو جاتا ہاں رہی موف کر جاتی ہوں اچھا یہ اچھے سے بھیک ہوگا اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے اس کو ہافی فلپ کریں گے اور پھر اینڈ میں جبھی اچھے سے بھیک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اوپر کواری اینڈر سے دریسل کریں گے گارنیش سیکنڈ جو ہماری ریسپی ہے داریز بنانا کرامل ترمیسو اس کے لیے یہاں پہ بہت سارا انگریڈینس موجود ہیں یہ ہم سٹارٹ کریں گے بٹ وہ ہوگا بریک کے بات ابھی آ چکا ہے بریک کا ٹائم بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں چلی سوئی چکن نمک ایک چیہ کا چمچہ پیپری اکھانے کا چمچہ چلی پیسٹ ایک خانے کا چمچہ ٹرمیٹو پیسٹ ایک خانے کا چمچہ زیدون کا تیل دو سے تین کھانے کا چمچہ سویاں ساوس ایک چا تھایکپ لیمو کرس اگر لیمو کا پاسلے چاپٹ ایک خانے کا چمچہ ویلکم بیک یہاں پر جو ہے چکن جو ہم نے بنای دیا میں جائے میںอین کیوں لیا تو اس کو میں نے اون کے انتهر رکھا ہے اور وہ بیک ہو رہی ہے ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ میں نے کیا پرسس کیا تھا سکن تکا لیکس لیے تھے اس کے پر کٹ لگا لیا تھا ساری کٹ لگانے کے بعد اس کو ہم نے مرینیٹ کیا ہے فر مرینیشن اس کے اندر سالت اللہ ہے پیپرکا ایڈ کیا ہے جنجر گارلک پیسٹ چلی پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ اور اویل ساتھ ہی میں سوے ساس لیمن جوس اور ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو کر لیا ہے اچھے سے مکس مکس کر کے ہم نے ایک بیکنگ ڈش میں ڈالا ہے اور پھر اون کے اندر رکھ دیا ہے بیک ہونے کے رئے تقریباً 30 to 40 منٹس تکتے ہیں بیک ہونے میں بات ہم دیکھتے رہنا ہے آپ نے چکن کو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اون کے ٹیمپریچر کے اوپر بھی ہم نے اس کو 200 ڈگری سنٹی گریٹ پہ رکھا ہے اٹلیس فر 30 منٹس اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی چکن نہیں تھرلی کوک ہوئی ہے تو یوں گائز کین کیپ اٹھ فور 10 مور منٹس اور پھر اس کو اچھے سے بیک کرنا ہے دونوں سائٹ پہ دیکھ لینا ہے فلپ کر لینا ہے اور ساتھی میں میں نے جسا بتایا کہ اس کو ایر فرائر میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور ایر فرائر میں بھی یہی ہے تھوڑا سا کم ٹائم لگے گا بہر دن یل ہف تو فلپ اٹھ آف وے تاکہ یہ اچھی طرح سے دونوں طرف سے کوک ہو جائے چکن بیک ہو رہی ہے یہاں پر دوسری ریسیپی ہماری ہے جس بنانا کرامل ترمیسو آنا در تینگ کہ میں آپ کو بتا ہوں کہ 10 آگست کو ہمارا جو ہے مسالے کی کلا مسالہ کلاس ہو رہی ہے اسلام آباد میں ایک منٹ رکیے گا کوکنگ کلاس ہو رہی ہے اسلام آباد میں مسالہ کی which is at the legend hotel تو جہاں پہ شیری آپا ہوں گی زرنک ہوں گی مانور ہوں گی اور رافیا ہوں گی اور ایک اور ہمارے شیف ہیں شیف عبدالمنان وہ موجود ہوں گے تو آپ لوگ نے یہ کلاس ضرور اٹینڈ کرنی ہے اور جانا ہے ہمارے اتنے اچھے شیف ہیں جو کہ آپ کو بہت مزیدار سی ریسیپیز بتا رہے ہوں گے اسلام آباد دہ لیجنڈ ہوتیل ہے اتتر روڈ پہ وہاں آپ نے ضرور جانا ہے صبح گیارہ سے شام پانچ بجے ٹھیک ہے جی یہاں پر میرے پاس آجاتے ہیں ریسیپی کی طرف کافی موجود ہے اس کو میں ڈائلیوٹ کر لوں گی ویڈ ووٹر اندین پھر اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑی دیں کے لیے اس کے اندر یہاں پہ جو لیلی فنگے بسکٹس موجود ہیں ان کو ڈپ کریں گے تقریبا ایک سے ڈیر کا پانی اچھے سے اس کو گرم کرنے کے بعد بوائل کرنے کے بعد اس کے اندر یہ کافی آٹ کر دیں گے اور کافی کو اچھے سے جو ہے بوائل کر لیں گے اندین ہم نے اس کو کافی کو تھنڈا کرنا ہے گرم کافی کے اندر گرم اسپریسو شاٹ کے اندر آپ نے بسکٹس کو ڈپ نہیں کرنا ہے کیونکہ بسکٹس اگر ڈپ کریں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے تو می شور کہ آپ کا اسپریسو شاٹ ہے اسپریسو کافی ہے یہ اچھے سے چھنڈی ہوئی ہو تاکہ یہ صرف سوک کریں اور پھر ہم اس کو دش میں لگا دیں گے اور سو دیر آر ٹو ٹائپس آف لیلی فنگرز بسکٹ جو بھی آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہو یو گائیس یہ تھوڑی سے سویٹ ہوتے ہیں تو اس طرح سے ریسپی کو ایجسٹ کر لیں گے ساتھ ہی میں یہاں پہ میری پاس باناناز ہیں جنکہ ہم کاراملائز کریں گے کاراملائز کرنے کے لیے براون شگر ہے اس کو پین کے اندر کاراملائز کریں گے اس کو ملٹ کریں گے ساتھ ہی میں یہ باناناز جو ہیں موجود یہاں پہ ان کو پیل کر لیتی ہوں اور پھر ان کو پیل کر کے کٹ کریں گے اس کو پیل کر لیں گے پیل کرنے کے بعد اس کو میں سلائسز کٹ کر لوں گی ہمارے پاس ایک کولر موجود ہے میمونہ دی جی خان سے اسلام علیکم میمونہ کیسی ہیں آپ جو والے کر سلام جل پلچی سکھات آپ ٹھیک ہے عدیہ کا شکر میں بلکل ٹھیک ہوں بہت اچھا آج کل تو بہت بارشیں ہو رہی ہیں آج کل کیا آج ہی بہت زیادہ تیز بارش ہونا شروع ہے درہ بھی بارش ہوتی ہے اور میں بارش نوائے کر رہی ہوں اور آپ کو کال بھی کھاری ہوں تھانکیو سو مچ کال کرنے کا مجھے ہی بتائیں بارش تو انجوائے کر رہی ہیں ساتھ میں کھا کر رہی ہیں یہ بتائیں بنا کر رہی ہیں بارشوں میں تو ایسا ہی ہے جب تک پکوڑیں نہ ہو بس میمونہ ہم نے وہ آپ کی ریکویس جو ہے اپنے پاس لکھی ہوئی ہے جیسے ہی ہمارے پاس کسی سلوٹ میں اویلیبیلیٹی ہوتی ہے ریسیپیس کی تو ہم اس کے اندر ضرورت کو اٹھ کریں گے بہت اچھا ہے بہت زیادہ آپ اچھے پری کسی بتاتی ہیں ہم سمجھ پر دیکھتے ہیں اللہ اللہ تعجید دعائے سے اللہ تعالیٰ مشہاللہ کا مزید رکھی کام جا بی آتا سلمہ آمین 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 تینک یو سو مچ میمونہ آپ لوگ کی یہی پیار اور دعائیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم لوگ کے ادھر ہیں موجود اسی طرح سے اچھی اچھی دعائیں دیتے رہیں اور اچھے چکھانے بناتے رہیں ساتھی میں یہاں پہ جو میرے پاس بناناس موجود تھے ان کو میں نے پیل کر لیا ہے اور اور یہاں پہ پانی بھی بوئل ہو چکا ہے اس کے ان میں کافی آٹ کر رہی ہوں اچھا اس کو میں تھوڑا سا سٹرونگ بنا رہی ہوں کیونکہ جس سے کہ میں نے بتایا تھا جو میرے پاس یہاں پہ لیڈی فنگر بسکٹس موجود ہیں یہی زیبت بہت سویٹ ٹھیک ہے اس کو اسے دیزولف کر لیں گے اور پھر میں اس کو ایک بول میں ڈال کے رگ دوں گی فرچ کے اندر تاکہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد یہ ڈپ کریں گے بسکٹس لے کریں گے باقی کا فردہ جو پرسس ہے اس کو کریں گے یہاں سے یہ ایکسٹرا جیموف کر دیتے ہیں i need a knife اور وہ مجھے مل می رہی ہے لکھو مل گئی یہاں پر ہے okay cutting board اچھا اب بنانا اس کو کیا کرنا ہے بنانا اس کو ہم نے slice کر لینا ہے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں کرنا ہے بس نورمل تاکہ جب ہم اس کو caramelize کریں تو یہ بلکل dissolve نہ ہو جائے اس کے اندر اس وقت آ چکا ہے بریک کا ٹائم اس کو کافی کو رکھیں گے فریج کے اندر جب تک میں بنانا اس کٹ کر رہی ہوں بریک لیں گے واپس آئیں گے and then پھر بنانا اس کو caramelize کریں گے بریک کا ٹائمہ اس کو میں نے تھوڑا سا flip کر لیا تھا half way اور اب جو ہے بنانا اس کو بھی کٹ کر لیا تھا دوسری ریسیپی کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو وہاں پہ بنانا اس کٹ ہو چکے تھے اور یہاں پہ میبانس کریم چیز موجود ہے تو اس کو میں نے کرنا ہے بیٹ بھیک بول میں کریم چیز آٹ کریں گے ٹھیک ہے ساتھ ہی میں اس کے آٹ کریں گے شکر اور اس کو یہاں سے رموف رہی کتے ہیں اوکے کریم چیز اور شکر ساتھ میں بیٹ کر لیں گے اچھا میں ابھی اس وقت صرف کریم چیز اور شکر کو اس لی پیٹ کر رہی ہوں کیونکہ اپنے کریم چو ہے میں نے آلریڈی وپ کر کے رکھ لی ہے آپ لوگ کیونکہ میں باس ٹائم کام ہوتا ہے تو میں چیزیں پہلے سے کر لیتی ہوں بر جب آپ لوگ گھر میں بنا رہے ہوں تو آپ نے کریم ایٹ کرنی ہے اس کو وپ کرنا ہے ساتھ ہی میں اسی کے اندر ہافوے آپ نے ایٹ کر دینی ہے کریم چیز اور شکر اور ان ساری چیزوں کو ایٹ کرنی کے بعد اس کو اچھے سے کریں گے بیٹ ساتھ ہوں اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ آئل آئیڈ گانیلا ایکسٹریکٹ ساتھ شکر اچھے سے ریزولف ہو چکی ہے ایک سپچلا میں لے دیتی ہوں اور اس کو جو سائیڈ ہیں ان کو تھوڑا سا سکریپ کر لیتے ہیں تاکہ اگر تھوڑی بات اس کے اندر شگر رہ گئی ہے تو وہ بھی ہم اس کو سکریپ ڈاون کر کے ریزولف کر لیں موسیقی موسیقی اوکے 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 اب اس کے اندر یہاں بھی میرے پاس کھریپ موجود ہے جس کو ای نے وپ کر لیا تھا اب میں اس کو اس کے اندر اڈ کر رہی ہوں اور اس کو کرلوں گی فولڈ with the whipped cream cheese sugar and vanilla extract اچھے کیا اس کو اچھا سے جو ایکسٹر cream cheese اس کے اوپر لگ گئی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ساف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ساف ہو گئے یہاں سے اس کو نیچے رکھیں گے اگر ضرورت ہوئی اس کو بیٹ کرنے کے لیے تو دوبارہ بیٹ کر لیں گے بٹ ابھی میں صرف اس کو فولڈ کروں گی I don't think ابھی اس کو ضرورت ہے بٹ آپ نے make sure کرنا ہے کہ یہ اچھے سے فولڈ ہو جائے اگر آپ اس پروسس سے کہہ رہے ہیں which is کہ ہم نے پہلے cream cheese کو sugar کے ساتھ بیٹ کر لیا اور اس کے اندر vanilla extract ڈال دیا and then اوپر سے ہم اس کے اندر whipping cream فول کر لیں تو آپ نے اچھے سے اس کے اندر cream cheese کو فول کر لینا ہے تاکہ سارا اچھی طرح سے مکس ہو جائے دوسرا پروسسس وئی ہے کہ آپ نے whipping cream ڈالنی ہے اس کو whip کرنا ہے ساتھ میں اوپر سے cream cheese half face کنے آڈ کر دینی ہے اور کنے آڈ کر سارا اور ساتھی میں وانیلا ایکسٹرک ٹھیک ہے this is done اس کو میں واپس سے فریج میں رکھ رہی ہوں تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لئے جب تک جو ہمارا دوسرا سٹپ ہے which is کہ ہم نے bananas کو caramelize کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں ایک پان تھوڑا سا بڑا پان لے رہی ہوں تاکہ bananas جو ہیں وہ اچھے سے کوٹ ہو جائیں اور زیادہ اس کو spoon نہ چالانا پڑے کیونکہ زیادہ سپون چلائیں گے تو bananas جو ہیں وہ اس کے اندر بہت زیادہ مشی سے ہو جائیں گے تو we don't want that زیادہ میں یہاں پر براؤن شگر آن دو پان تھوڑی سی میں اس کے اندر گرانی لیٹی چگر وائٹ چگر بھی آٹ کر رہی ہوں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں آپشنل ہے اور اس کو تھوڑا سا بس ملٹ کریں جیسے ہی یہ ملٹ ہوگی کراملائز ہونا شروع ہوگی اس کے اندر بٹر آٹ کر دیں گے بٹر آٹ کرنے کے باد اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے باد یہاں پی جو میری پس بناناس موجود ہیں وہ میں اس کے اندر آٹ کر دوں گی اور اس کو کوٹ کریں گے بس اس کو اچھے سے پین پر میں نے رکھ دیا ہے شگر خود ہی ملٹ ہوگی اور ڈیزول ونس شروع ہو جائے گی اس کے لئے زیادہ سپون نہیں چلیں گے زیادہ سپون چلانے سے کرسٹالائز ہو جاتی ہے شگر اندن ملٹ ہونے میں مسلا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بس فلیم ہلکا کر دینا ہے بہت زیادہ ہائے فلیم نہیں کرنا کیونکہ ہائے فلیم ہوگا تو شگر کرملائز ہونے کے بجائے وہ جل جائے گی تو ہم نے شگر کو جلانا نہیں ہے بلکل بھی ہم نے بس اس کو اچھا سا گولڈن براؤن سا کرملائز کرنا ہے اور پھر بنانا اس کو کوٹ کرنا ہے ہیٹ کو ایون میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لئے بس پین کو موف کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اور کرمل بنا کے رکھا بھی جا سکتا ہے بنائیں کرمل کو اور اس کو سٹور کر لیں اس کے اندر جب آپ ایڈ کر دیں گے بٹر تو بل بھی ایزیر تو سٹور اٹ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اب یہ ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ اسی طرح سے جیسے ہی ملٹ ہو جائے گی میں اس کے اندر آر کر دوں گی بٹر اسی کے ساتھ ابھی بریک کا ٹائم آ چکا ہے اس کو ملٹ کروں گی اور پھر میں جو ہے بٹر آٹ کر دوں گی ٹھیک ہے آپ لوگ بریک لیں واپس آتے ہیں اور پھر کنٹینیو کریں گے چلی سوئی چکن اجزار چکن لیک ایک سو سی گرام کا ایک نمک ایک چاہ کا چمچہ پپری کا ایک کھانی کا چمچہ درک لیسن کا پیسٹ ایک کھانی کا چمچہ چلی پیسٹ ایک کھانی کا چمچہ ٹرمیٹو پیسٹ ایک کھانی کا چمچہ زیتون کا تیل دو سے تین کھانی کا چمچہ سوئی ایک چوتھائی کپ لیمو کا رس آدھا لیمو کا پاسلے چوپ ایک کھانی کا چمچہ پرکم بیک یہاں پر جو ہے لیڈی فنگر بسکٹ موجود ہیں کافی جو ہے ہم نے بنا کے رک دی تھی کافی میں نکال لیتی ہوں چونکہ اب تھندری ہو چکی ہوگی ہوپفلی یاس اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہرے تو میں ایک ٹاؤنگ لے لیتی ہوں اور یہ جو لیڈی فنگر بسکٹس ہیں ان کو جو ہے کافی کے اندر اچھے سے ڈپ کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے سوک ہو جائے ساتھ ہی میں یہاں پر جو کیرامل تھی تارز مید اور اس کے اندر جو میرے پاس یہاں پر بناناس موچود ہے جو کہ میں نے کٹ کیے تھے اور وہ میں نے کٹی سے ایک بول کے اندر ڈالتی ہیں اور اندر ستک لیتی جسٹ تک اٹھے اوکے یہ بناناس کارامل کے اندر پیٹ کر دیں گے اور فلیم کو ہم نے تھوڑا سا ہلکا رکھنا ہے اور بنانا سو کر لیں گے کوٹ بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے ورنہ کیونکہ بناناس جو ہیں بہت ہی سوفٹ سے ہوتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر گرین دھوڑے سے ہارڈ بناناس بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ یہ مکس اپ نہ ہو بہت زیادہ موشی نہ ہو سوگی نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے پورٹ کرنے کے بعد کارامل میں اس کو پن کر دیتے ہیں ناو ایک ایک کر کے بسکٹ کو اچھے سے دپ کریں گے کافی میں سوک کریں گے میک شور کے اچھے سے سوک ہو جائے اور دیش میں نیچے اس طرح سے لگاتے جائیں گے آپ لوگ چاہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے سے کپس بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے لگتے ہیں ساتھ میں جو ہے چکن کو بھی میں ایک دفعہ دیکھ لیتی ہوں وہ بھی آلومسٹ ریڈی ہو چکی ہے اچھا سا کلر بھی آ چکا ہے اس کے اوپر اور بس میں اس کو ایک دفعہ اور فلپ کروں گی اور فلپ کریں گے اور فلپ کریں گے اور فلپ کریں گے بس پانچ سے دس منٹ اس کو اور دینے ہیں جب تک ہم مائی جو بسکٹس ہیں ان کو سوپ کر کے ڈش میں بکا دیتے ہیں ساتھی میں یہاں پر کریم چیز اور کریم کا جو میکس ہے وہ بھی آ چکا ہے بنانا جو کارملائز تھے وہ بھی آ چکے ہیں بس اس کو دش میں اس طرح سے لائن اپ کریں گے بس آپ نے بسکٹس کو اچھے سے سوک کر لینا ہے کیونکہ that is the main جو آپ کو اس کے اندر چاہیے ہوگا ای تنک اتنی ایک لیر کافی ہوگی اس کے اوپر ابھی we are going to put ایک لیر ہم نے اس کی لگانی ہے اس پہ ساتھی میں جو یہاں پہ میں نے بناناں گارملائز کیے تھے وہ اس پہ اس طرح سے تھوڑا ایسا ریزل کر کے بھتے کیا ریزل کر کے بھتے کیا ریزل کر کے بھتے کیا ریزل کر دیں گے اور بسکٹ سے ان کو سوک کریں گے اور بسکٹ کی لیر لگائیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے لیرز بنانی ہے جتنی لیرز آپ لوگ بنانا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں لائکہ سیڈ کہ آپ اس کو جو ہے کپس میں بھی بنا سکتے ہیں ایسی کے ساتھ میں لیرز کر رہی ہوں اس کے اوپر اور ہمارے پاس ریکاب بریک کا ٹائم آ گیا ہے ریکاب بیک لیں واپس آئیں اور جلدی سے پھر ہم اس کو سوف کرتے ہیں بنانا کرامل ٹیرامیسو اجزا ہیوی ویپنگ کریم ڈیڑ کپ ماسکرپون چیز آٹھ آنس پسی چینی اکتہائی کپ وانیلا ایکسٹریکٹ ایک چاہ کا چمچہ پولڈ اسپریسو ڈیڑ کپ کیلہ ایک ادت براؤن شگر دو کھانے کے چمچے انسالٹڈ باٹر ایک کھانے کا چمچہ لیڈی فنگر بسکٹ بیس سے بائیس ادت کوکو پاورٹر چھڑکنے کے لیے ترکیب کیلے کو کراملائز کرنے کے لیے کٹ لیں پھر براؤن شگر اور مکھن کے ساتھ کڑاہی میں درمیانی آٹھ پر کراملائز ہونے تک پکا لیں اور تھنڈا ہونے ایک طرف رکھ دیں اب کریم مکسٹر تیار کرنے کے لیے ایک بڑے پیالے میں ہیوی کریم ماسکر پون چیز بسی چینی اور ونیلہ ایکسٹرکٹ کو سمود اور کریمی ہونے تک پھینٹیں ڈپ لیڈی فنگرز کے لیے لیڈی فنگر کو جلدی سے کول ایسپریسو میں ڈبو دیں چرم ایسو کے لیے ایک ڈش میں بھیگی ہوئی لیڈی فنگر کا آدھا حصہ ڈالیں لیڈی فنگرز پر آدھا ماسکر پون کریم مکسٹر پھیلا کر کرملائز کے لیے شامل کریں باقی لیڈی فنگر بسکٹس اور کریم مکسٹر کے ساتھ یہ عمل دہرائیں پھر کم از کم چار گھنٹے یا رات پھر فریج میں رکھیں کہ ایک تھنڈا کر لیں اور کوکو پاورڈو چھڑک کر سیوف کر دیں چلی سوئی چکن اجزا چکن لیگ ایک سو سی گرام کا ایک نمک ایک چاہ کا چمچہ پیپری گاہ ایک کھانے کا چمچہ اور درک گاہ کچھ کھانے کا چمچہ چلی پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ٹرماٹو پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ زیتون کا تیل دور سے تین کھانے کی چمچہ سویا سوس ایک چوٹھائی کپ لیموں کا رس آدھا لیموں کا پاسلے چوپت ایک کھانے کا چمچہ مر کیپ معرینیشن کے لیے ایک پیا لیے نمک پی bowling لیموں کا رس میکس کریں اب چکن لیک کو مارینیشن کے ساتھ کوٹ کر کے فریج میں کم اس کم ایک گھنٹہ یا رات بھر کے لیے مارینیٹ کرنے دیں پھر گریل یا بیک کرنے کے لیے گریل یا اون کو دو سو ڈگری سینٹی گریٹ پر گرم کریں اور چکن لیک کو تیس سے چالیس منٹ بیک کر لیں یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر پک جائیں پھر پارسلے سلاہ دبلے چاول یا گالک نان کے ساتھ سرف کر دیں ویکم بیک اور یہاں پر جو ہے دونوں ریسپیز ریڈی ہو چکی ہیں بنانا کیرامل تیرمیسو بھی ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ میں چلی سوئے چکن بھی ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ لوگو دکھ رہے ہوں گے اس کے لیئرز لگا دیتے ہیں میں نے تو اور بہت اچھا سا اور اوپر سے جو ہے میں نے کیرامل جو ہمارے پاس بنانا ستے وہ اٹ کیے ہیں اور کوکو پاوڈر ڈسٹ کر دیا ہے ساتھی میں دونوں ریسپیز مزیدار سی آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ ملیں گے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں اور نئے شو کے ساتھ بہت مزیدار سی ریسپیز کے ساتھ آج کی ریسپیز آئے ہو آپ کو پسند آئی ہوں گی ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے پیڈ بیک دینا ہے مجھے کال کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنی فرمائش بتانی ہے تاکہ ہم شو میں آگے چل کے ان کو انکوپریٹ کرسکیں اسی کے ساتھ آپ سب اپنا خیال رکھنا ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے پیشنی مجھے پیشنی